السلام علیکم ناظرین جی ایل نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پاکستان یوت پیس موفمیٹ کے مرکزی صدر سمرگل ارف احمد خان کاکر نے کہا کہ بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی پاکستان یوت پیس موفمنٹ کے مرکز صدر سمرگل عرف احمد خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن اور سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی پاکستان یوت پیس موفمنٹ کے علامیہ کے مقابق مرکزی صدر یوت پیس موفمنٹ سمرگل عرف احمد خان کاکٹ کا کہنا تھا کہ سولہ دسمبر کو ایک پرچم کے سائط علیہ پاکستان شہدائی دعائی کانفرنس اسی پہلو کا ایک حصہ ہے جس میں پاکستان مہمانے خصوصی تحریک عالمی پنجتن پاک کے چیئرمن پیر عظمت سلطان ہوں گے جو سولہ دسمبر کو کوئیٹ آئرپورٹ پہنچے کے جہاں سے پختون بلٹ کے صدر خان عبداللہ خان اچک سے استقبال کریں گے کافلے کی صورت میں پیر عظمت سلطان کو زوپ میں پندال ملائے جائے گا جہاں پر پاکستان موفمنٹ کے مرکزی صدر سمرگل عرف احمد خان پیر عظمت سلطان کا استقبال کریں گے جہاں پر لا پاکستان شہدائی کانفرنس میں پاکستان کی دفعہ پر روشنی ڈالی جائے گی مرکزی صدر سمرگل عرف احمد خان کا اکر پندال میں کافلوں کی صورت میں آئی ہوئی عوام سے خطاب کریں گے پاکستان شہود پیس موفمنٹ کے علامیے کے مطابق مرکزی صدر سمرگل عرف احمد خان کا اکر نے پاک فوج اور پاکستان کی دفعہ کرنے والے ہر ادارے کو ایک پرشم کے سائطہ لے لا پاکستان شہدائی کانفرنس میں دعوت نامیں جاری کروائی ہیں تاکہ پاکستان کے کونے کونے سے کافلے اس پروگرام میں شرکت کریں اور شہدائی پاکستان اور اے پی ایس کے شہدہ کے لیے دعا میں شامل ہوں